اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں کیچن نورین میں میں ہوں آپ کے ساتھ اور آج جو ریسیپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور ہم بچپن میں اس کو بہت انجوائے کرتے تھے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کریم رول پف تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ آپ کو نظر ہی آ رہی ہوں گی اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ریسیپی کو اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے یہ میں نے لیا ہے پف پیسٹری کا ڈو یہ میرا ریڈی میٹ ہے انشاءاللہ آگے میں آپ کو یہ گھر پہ بھی برانا سکھاؤں گی تو یہ میں نے لیا ہے 400 گرام ہے یہ میرا اور یہ بہت ہی ایزیلی مل جاتا ہے بازار سے تو یہاں پہ میں نے سپرینکل کرنے کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ شگر لے لیا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر اور ایک انڈا لیا ہے ایک واش کرنے کے لیے اور ون کپ میں نے لیا ہے یہاں پر کریم جو ہیوی کریم ہوتی ہے یہ وہ ہے اور یہ میری جو ہے سویٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر مجھے شوگر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ لوگوں کے پاس سویٹ والی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر 4 ڈیبل سپون شوگر بھی ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو رول کروں گی پیسٹری کو تو میں اس کو رول کرتی اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے اس کے میں کریم رولز بناوں گی تو جب تک میں یہ بناوں گی تو اپنی کریم کو جو ہے میں فریج بنک دیتی ہوں تاکہ یہ تھنڈے ہی رہے تو جانے سٹارٹ کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے میدے کو ڈسٹ کر لیا ہے اور اس کو میں یہاں رکھوں گی اور اس کے اوپر بھی لگا لوں گی میدہ اس طریقے سے تاکہ یہ چھپکے نا جب میں اس کو رول کروں تو اس کو اس طریقے سے چاروں طرح سے لگا لوں گی میں دیکھوں اور اس کو میں بے لوں گی ملکل ہلکے ہاتھ سے ہی بے لوں گی اس کو میں اور اس کو میں لمبا بے لوں گی ایسے گھماں گھماں کے اس کو ایسے بے لیں گے اور جیسے یہ تھوڑا سٹکی ہونے لگے تو اس کے اوپر ہلکا سا میدہ میں دوبارہ سے ڈسٹ کروں گی ایسے بہت زیادہ اس کو ہم موٹا نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ جب ہم پیٹی وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو ٹھوڑا موٹا رکھتے ہیں تو اس کو میں پسلا رکھوں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے بے لیا ہے اور اس کو میں نے اتنا اتنا تھن بے لیا ہے تو اب میں اس کو کاٹ ہوں گی ایک میں نے بنا لیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے اس کو میں تقریبا ڈیڑھ انچ کے برابر یہ فنگرز جیسے رکھ کے اندازے سے اس کو میں کاٹ لوں گی اس طرح سے یہ کافی لمبی ہے اس کو دو کر لوں گی میں اور اس کے اوپر میں لگوں گی یہ جو میں نے ایک دکھایا تھا اس طرح سے اور یہ میں شاید آپ کو نہیں میں نے دکھائی تھی یہ کونز بہت ایزیلی مل جاتی ہیں اور میں آپ کو ابھی ایک بغیر کون کے بھی یہ جو اسٹیل کی کون ہے میرے پاس اس کے بغیر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے بنے گا اس کو بس جو رکھ کے اس کو ایسے گھوماتی جاؤں گی میں یہ دیکھیں ایسے بہت ایزیلی بن جاتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے میں نے بنا لی ہے یہ پوری اور اسی طریقے سے میں باقی یہ چھے کونز ہے میرے پاس تو یہ میں چھے بناتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں ساری بنانے کے بعد اور ایک میں آپ کو بغیر کون کے بھی بنانا سکھاؤں گی تو اس کے اوپر بھی میں لگاتی ہوں ایک ملکل ہلکا سا یہ لگاؤں گی بہت زیادہ نہیں اور اس کو اس طریقے سے رکھیں تھوڑا سا یہاں سے میں پریس کروں گی اور بس اس کو ایسے گھوماتی جاؤں گی اس طرح سے ہاتھ میں ٹھالوں گی یہ ذرا یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے اس کے بعد اس کو ایسے گھومائیں گے یہ دیکھیں تھوڑی شیپ بنا لوں گی یہاں سے یہ دیکھیں یہ تیار ہوگی ہے اب اسی طریقے سے ساری تیار کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے چھے بنا لی ہیں اور اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک بواش کروں گی اس طرح سے اور اس کے اوپر پہلکل تھوڑی سی جو ہے میں شگر سپرنکل کر دوں گی تاکہ اس کے اوپر اچھا سا کلر ہے اور اس کو جو ہے میں کرہائی کے اندر بیگ کرنے والی ہوں بہت ایزیل ہی ہو جاتا ہے اس میں یہ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑی سی اس طرح سے شگر کو سپرنکل کر دوں گی ایسے اور اب میں اس کو رکھوں گی اپنی کہائی کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے سے میں سٹیل کا تشلا رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے اوپر ایک جالی سٹینڈ رکھا ہوا ہے ایسے کر کے وہاں رکھ دوں گی تھوڑھ تھوڑھ فاصلے سے رکھوں گی اس طرح سے یہ بہت جلدی اور اچھی بیک ہو جاتی ہے اس کے اندر اس طرح سے رکھ دوں گی اس کو اس کے اندر گیپ دینا ضروری ہے تو بس اس کو رکھ کے جو ہے میں 20 منٹ کے لیے اس کو جو ہے وہ بیک کروں گی اور آپ کو دکھاتے ہو 20 منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے ایک اس طریقے سے جو ہے فوائل لے لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے میں نے رول کر لیا ہے 4 ٹائمز اور اس طرح سے میں اس کو بہت ہی ایزی لی بن جائے گا یہ اس کو ایسے گھماؤ 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 کے جیسے ممپھلی والوں کو ہوتا تھا بچپن میں اس طرح سے میں اس کی کون بنا لیں گے ابھی تو میرے اس میں بھی نہیں ہے جگہ اور اس کو بنانے کے بعد اس طرح سے میں اس کو بہت ہی ایزی لی اور بہت ہی کم پیسوں میں یہ مل گئی تھی مجھے بھی بہت چیپار پرائز تھے اس کے اس طریقے سے بنایا ہے اور اس کے اوپر بھی رول کر سکتے ہیں تو میں ابھی کروں گے اس کے اوپر بھی میرے اس میں ابھی جگہ نہیں ہے تو میں نے صرف 6 بنایا ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی بنا کر دکھاؤں گی تو یہ بہت ہی ایزی طریقے سے گھر میں آپ اس پر بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے جو ہے بیک ہو چکے ہماری دیکھیں کتنا پیارا سا اس پر کلر آیا ہے تو یہ ٹھنڈے بھی ہو چکے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ اکثر لگا ہوا ہوتا تھا یہ میں نے کوکونٹ لے لیا ہے یہ جو ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہلکا سا گرین کلر ملا دیا ہے تو یہ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی لگا سکتے ہیں میں یہ لگاؤں گی اور یہاں پر میں نے جو آپ کو کریم دکھائی تھی یہ وہ میں نے لے لی ہے اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریچ کے اندر تو اب میں اس کو کروں گی ویٹ یہ دیکھیں میں نے کریم کو اچھے سے ویپ کر لیا ہے اور یہ میں نے ایک پائپن بیگ لے لیا اگر آپ کی پاس یہ نہیں ہو تو کوئی بھی نارمل بیگ اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں زپ لک بیگ جو ہوتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ایک نوزل بھی ڈال لیا ہے اگر آپ چاہیں تو نوزل لگا لیں ورنہ بغیر نوزل کے بھی ہو جائے گا اور اس کو میں نے رکھ لیا ہے گلاس کے اندر یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو بھر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی اس طریقے سے اس سب کو فیل کر لوں گی یہ دیکھیں سارے جو ہیں بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اب تھوڑے تھوڑے میں کسی کسی کے اوپر اس طریقے سے دیکھیں یہ کوکونٹ لے کر میں نے اس کے اوپر کر دیا اس طرح سے اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کو بھی شاید یاد آئے گا کہ اس طرح سے ملتے تھے ویکریز پر یہ دیکھیں تو ایک دو اور بھی کر دیتی اس طریقے سے اچھے لگ رہے ہیں یہ بہت مزے کے بنیں یہ اور آپ لوگوں نے اس کو ٹرائے کرنا ہے بہت ہی سیمپل سی اس کی ریسپی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا اور یہ آپ کو اچھے لگیں گے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک اور سیمپل اور مزیدار ریسپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ